اردو انفو پوائنٹ کے تمام پیارے پیارے دوستو اسلام علیکم میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو پوائنٹ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے رڈ رنگ کے بٹن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گئے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والین تمام نوٹیفیکیشن فوری حاصل کر سکیں چھے پیار کی نشانی مولای کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور رو رو کر عرص کرنے لگی کہ مولا میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں بہت دھوکیں کھائے ہیں انسان اندر سے کچھ اور پاہر سے کچھ ہوتا ہے میں نے ہمیشہ ہر انسان سے اچھا کیا نیکیاں کی بھلائی کی لیکن کسی کا برا نہیں گیا مگر بدلے میں مجھے ہمیشہ نقصانات ہی ملے بس عورت کا یہ کہنا تھا کہ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت یاد رکھو کہ جس انسان کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچھو اور انسان کے ساتھ کی جانے والی نیکی کا بدلہ انسان سے نہیں انسان کے خالق سے طلب کرو اس عورت نے کہا یا مولا کائنات امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرو سوال آج تک میرے در سے کوئی خالی نہیں گیا اس عورت نے دست عدب یعنی ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یا مولا کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس وقت سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہاں اللہ کے علم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ سامنے والا شخص تم سے کس قدر سچا پیار کرتا ہے تو تم تین مرتبہ یا ودورو یا ودورو یا ودورو یا رحمان یا رحیم کہو دل میں پڑو اور اس کے چہرے کی طرف دیکھو اگر سامنے والے شخص کا چہرہ منحوس نظر آنے لگے یعنی چہرہ بگڑ جائے ماتے پر بل پڑ جائے پریشان ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ آنے والے وقت میں وہ شخص تمہیں تکلیف دے گا دھوکہ دے گا اگر سامنے والے شخص کا چہرہ مطمئن رہے آپ عام انسان جیسا رہے تو سمجھ جانا وہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا مگر آنے والے وقت میں وہ تم کو دھوکہ نہیں دے گا تکلیف نہیں دے گا لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ کھل اٹھے اور اس کی آنکھوں میں تمہیں اپنے لئے پیار نظر آنے لگے تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ شخص تم سے سچا پیار کرتا ہے وہ انسان اپنے وجود سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد بس تو ایک بہت ہی پیاری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں پہلے جو آپ سے بیان کیا وہ تو امیر المؤمینین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت تھی وہ ہدایت جو انہوں نے ایک عورت کو کی اب ایک خوبصورت بات بہت ہی خوبصورت بات اگر آپ کو سمجھ آجائے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنی زندگی کے بدترین دوڑ سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لے سے ہیں جن کا یہ ضعوہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ